ہمارے چینل حدیث ان ہندی کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کے لئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی تسبیح بتلانے جا رہا ہوں کہ جو سخت اس تسبیح کو اپنا ورد بنا لے اپنا وظیفہ بنا لے تو اللہ تعالی اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے کہ اس کو غمان بھی نہ ہوگا جس طرح اللہ تعالی پرندوں کو رزق عطا کرتے ہیں اس طرح سے ہمیں بھی عطا کریں گے دوستو اس کی فضیلت اس طرح ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتلاؤں میں نے عرض کیا ضرور بتلائے ارشاد فرمایا وہ دروازہ لا حول ولا قوة الا باللہ تو جو لا حول ولا قوة الا باللہ کا ورد کرتا ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے پہنچ جاتا ہے تو میرے دوستو اس کا ورد کرنے سے اللہ آپ کے رزق کی تنگی کو دور کریں گے آپ کے ننال میں بیماریوں کو دور کریں گے یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری کو اللہ تبارک و تعالی دور کریں گے لا حول ولا قوة الا باللہ کو کثرت سے پڑھنے پر دوسری حدیث ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم میراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا جبریل یہ تمہارے ساتھ کون ہے جبریل علیہ السلام نے عرض کیا محمد صلو اللہ علیہ وسلم ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنی امت سے کہیے کہ وہ جنت کے پودھے زیادہ سے زیادہ لگائے اس لیے کہ جنت کی مٹی امدہ ہے اور اس کی زمین کشادہ ہے پوچھا جنت کے پودھے کیا ہیں ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑتا ہے تو ہر اس قلمے کے بدلے میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو جنت میں درخت لگا دیے جائے گا تو دوستو اس کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں لنان بھی بیماریوں کو اللہ پاک دور کریں گے آپ کو ایسی زیادہ سے رشق عطا کریں گے کہ گمان بھی نہیں ہوگا جس طرح سے اللہ تعالی پرندوں کو رشق عطا کرتے ہیں اس طرح سے اس تصویح کو پڑھنے والے کو اللہ تعالی رشق عطا کریں گے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ